انجمنِ غنچِ اسلام سرسی سے ترخواست کرتا ہوں کہ وہ فرشِ عذا پر تشریف لائیں انجمنِ غنچِ اسلام سرسی ادارہِ اشاعتِ دین کے تمام بمران سے ترخواست ہے کہ وہ امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں ادارہِ اشاعتِ دین کے تمام بمران سے ترخواست ہے کہ وہ امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں اور تمامی انجمن آئے ماتمی اور تمامی سامعین سے ترخواست کرتا ہوں کہ وہ فرشِ عذا پر تشریف لے آئیں تابوت سید کے جو عبادت سارے رات کی ہے اس کی میراج کا وقت ہے لہذا ادھر ادھر نہ گھومیں اور فرش عذا پر تشریف لے آئیں تمامی انجمنہ ماتمی جو جہاں کہیں بھی مقیم ہے اگر ان تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو برائے کرم فرش عذا پر تشریف لے آئیں تابوت سید ساجدین امام عزیز عبدیل علیہ السلام برامت ہونے والا ہے 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 دے گا نجات کون سوائے حسین کے بندے ہیں سب جہاں میں قدائے حسین کے دے گا نجات کون سوائے حسین کے لبے کیا حسین لبے کیا حسین یہاں سے صدا کے چل ملتے ہیں لبے کیا حسین 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 جبریل کس کا جھولا جھولانے کو آئے ہیں خیاد کس کے واسطے پوشاک لائے ہیں کاندھو پاپ نے کس کو پیمبر اٹھائے ہیں کاندھو پاپ نے کس کو پیمبر اٹھائے ہیں کس میں ہے دم جو ردبے بھٹائے حسین کے دے گا نجات کون سوائے حسین کے لبے کیا حسین لبے کیا حسین لبے کیا حسین لبے کیا حسین تم نے کبھی یہ سوچا ہے شابیر کون ہے راہب کی جس نے لکھی ہے تقدیر کون ہے راہب کی جس نے لکھی ہے تقدیر کون ہے ہر دور کے رسولوں کی تصویر 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 کون ہے ہے بد نصب جو کام نائے حسین کے دے گا نجات کون سوائے حسین کے لفین یا حسین لفین یا حسین تم نے کبھی یہ سوچا ہے شابیر کون ہے راہب کی جس نے لکھی ہے تقدیر کون ہے ہر دور کے رسولوں کی تصویر کون ہے ہے بد نصب جو کام نائے حسین کے دے گا نجات کون سوائے حسین کے لفین یا حسین تم نے غم حسین کو بدعت بتا دیا تم نے غم حسین کو بدعت بتا دیا تم نے غم حسین کو بدعت بتا دیا کیا خوب تم نے عجرِ رسالت ادا کیا کیا خوب تم نے عجرِ رسالت ادا کیا تم نے علم کو دیکھ کے موں کو پھرا دیا تم نے علم کو دیکھ کے موں کو پھرا لیا سن لے مخالفی نظائے حسین کے دے گا نجات کون سوائے حسین کے تم ہی بتاؤ قلد کا سردار کون ہے تم ہی بتاؤ قلد کا سردار کون ہے نانا ہے جس کا احمد مختار کون ہے نانا ہے جس کا احمد مختار کون ہے بابا ہے جس کا احیدر کرار کون ہے بابا ہے جس کا احمد مختار کون ہے دے گا نجات کون سوائے حسین کے مقتہ ملاحظہ کیجئے شعبی ہے ایک ذاکر کربو بلا کا نام شعبی ہے ایک ذاکر کربو بلا کا نام شعبی ہے ایک ذاکر کربو بلا کا نام ماں نے مجھے بنایا ہے عباس کا غلام ماں نے مجھے بنایا ہے عباس کا غلام شعبی ہے ایک ذاکر کربو بلا کا نام شعبی ہے ایک ذاکر کربو بلا کا نام ماں نے مجھے بنایا ہے عباس کا غلام دنیا میں میں حسین کا مقصد کروں گا نقشے قدم ہو دل میں سجائے حسین کے دے گا نجات کون سوائے حسین کے محمد اکرام تابود سجد ساجدین امام زین اللہ عبدیلہ السلام پر آمد ہونے جا رہا ہے لہٰذا ابھی بھی وقت ہے جو لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں وہ فوراں فرشہ ازا پر تشریف لے آئے تابود سجد ساجدین امام زین اللہ عبدیلہ السلام برامت کیا جا رہا ہے جو لوگ پیچھے دیوار کے سہارے کھڑے ہوئے ان سے گزارش ہے کہ وہ برائے کرم اب تو فاصلے کو ختم کر دے اور پیچھے والے لوگوں کو آنے دیں جو گلی میں پیچھے کھڑے ہوئے ان کو راستہ دے دیں کم از کم دیوار کے سہارے نہ کھڑے ہو اور یہ اس دیوار پہ سے بچھے نیچے اتر جائیں اس دیوار پہ سے نیچے اتر جائیں موسیقا 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 حضرات آج کی تمام رات آپ تمام حضرات نے چوتھے امام کی یاد میں شبہداری کی یقین کیجئے یہ وہ ٹائم ہے جو دعاوں کے پورا ہونے کا وقت ہے میں نے اس تابوت میں جو بھی منت مانی ہیں آج تک وہ میرے مولا نے پوری کی ہے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جس کی بھی دل میں جو تمنا ہے جو جائز عرضو ہے وہ اس وقت اپنے امام کی بارگاہ میں اپنی حاجت طلب کریں انشاءاللہ پوری ہوگی اس امام کی غربت کا اندازہ لگائیے جس کی امامت کی پہلی شام شام غریبہ ہے جس کی امامت کی پہلی شام شام غریبہ ہیں میں چاہتا ہوں کہ شام غریبہ کے حوالے سے ایک نوحہ آپ کا حضرات کے ایک سامنے پیش کرتا ہوں یہ نوحہ دو حصوں میں ہے ایک حصہ جناب زینب شام غریبہ سے کچھ سوال کر رہی ہیں اور دوسرے حصے میں شام غریبہ نے جناب زینب سے کچھ گفتگو کی ہے بطور خاص ایک ایک مصرہ انشاءاللہ مصاب ہوں گے جہاں جہاں ممنین ہیں بطور خاص ملائدہ کیجئے بطور خاص ایک م Turkey بطور خاص ایک مصاب ہوں گے بطور خاص ایک مصاب ہوں گے موسیقی موسیقی زنجیروں میں جکڑا ہوا لاچار ہے بھائی بیمار ہے بیمار ہے بیمار ہے بھائی زنجیروں میں جکڑا ہوا لاچار ہے بھائی بیمار ہے بیمار ہے بیمار ہے بھائی زنجیروں میں جکڑا ہوا لاچار ہے بھائی زنجیروں میں جکڑا ہوا لاچار ہے بھائی بیمار ہے بیمار ہے بھائی سجاد نے رو رو کے کہا ہاں سکینہ لگتا ہے کہ بلباب کے دشوار ہے جینہ سونے کے لیے پیش کروں کیسے میں سینہ زنجیروں میں جکڑا ہوا لاچار ہے بھائی زنجیروں میں جکڑا ہوا لاچار ہے بھائی بیمار ہے بیمار ہے بھائی زنجیروں میں جکڑا ہوا لاچار ہے بھائی بیمار ہے بیمار ہے بھائی سب پتن ہوئے جن کا تیرا بھائی ہے تنہاں بے دوروں کا پن رن میں ہے بھائی بھائی کا جنادہ مجھرور نہ ہو مجھ سے کسی بھائی بیمار ہے بھائی بیمار ہے بھائی زنجیروں میں جکڑا ہوا لاچار 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 ہے بھائی موسیقی 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 کہ بل باپ کے دشوار ہے دینہ سونے کے لیے پیش کروں کیسے میں سینہ بیمار ہے بیمار ہے بیمار ہے باری کندیروں میں جتلا ہوں علا چار ہے باری بیمار ہے بیمار ہے بیمار ہے باری سجاد سے یہ دو کہ رضا پولی سکینہ دفنا نہ مجھے شاک کے زندہ میں جو بھائی آ شاکی کو بلا کر یہاں پلوانا یہ نوہا بیمار ہے بیمار ہے بیمار ہے باری کندیروں میں جکڑا ہوں علا چار ہے باری بیمار ہے بیمار ہے بیمار ہے باری بیمار ہے بیمار ہے بیمار ہے ane کہی کندیر ہاتھوں کو اٹھائے ایسی کبھی تل شامے غریبہ نہیں آئے اب آپ ترائی پہے شانوں کو کٹائے ارشبی کا سر شمر ہے ایسی کبھی تل شمر ہے ایسی کبھی تل شمر ہے میرے بابا کو پھنا دے ضریاں جیسے بھی کیوں ہو سکینہ کو سنا دے اے شامے غریبہ اے شامے غریبہ میرے بابا کو پھنا دے یا جیسے بھی ممکن ہو سکینہ کو سنا دے اے شامے غریبہ اے شامے غریبہ مرے بابا کو پھنا دے یا جیسے بھی ممکن ہو سکینہ کو سنا دے ایک روز میں سب اٹ گئی جہرہ کی کماری میں زندہ ہوں بھائے میرا مارا گرہ بھائی اے شامے غریبہ ایک روز میں سب اٹ گئی جہرہ کی کماری میں زندہ ہوں بھائے میرا مارا گرہ بھائی اے شامے غریبہ غریبہ قاضی کی میرے لاش بھی پہنے میں لاڑی نوری ہے نہ بھولے کی کبھی ممکن ستائی اے شامے غریبہ قاضی کی میرے لاش بھی پہنے میں لاڑی بھولی ہے نہ بھولے گی کبھی کبھی ستاری اے شام غریبہ اے شام غریبہ میرے بابا کو بلا دے یا جیسے بھی ممکن ہو سکی نہ تو سلا دے اے شام غریبہ اے شام غریبہ میرے بابا کو بلا دے یا جیسے بھی ممکن ہو سکی نہ تو سلا دے اے شام غریبہ اے شام غریبہ میرے بابا کو بلا دے یا جیسے بھی ممکن ہو سکی نہ تو سلا دے یا بھولی ہے مجھ پر یہ بھولا کیسے باتا ہوں اے شام غریبہ اے شام غریبہ میرے بابا کو بھولی ہے مجھ پر یہ بھولا کیسے باتا ہوں باج پر یہ بھولا کیسے بھی ممکن ہو سکی نہ تو سلا دے بابا کو نجم سے میں بتا کیسے بھلاوں اے شامِ وریبا اے شامِ وریبا میرے بابا کو بھلا دے یا جیسے بھی مہنسل ہو سکینا کو بھلا دے اے شامِ وریبا میرے بابا کو بھلا دے یا جیسے بھی ممکن ہو سکینا کو بھلا دے ہر سمت نظر لاتے ہیں بکنے ہوئے لاشے کیا جاؤں کی مہنسل کے بھلا کر بھلا دے اے شامِ وریبا ہر سمت نظر لاتے ہیں بکنے ہوئے لاشے کیا جاؤں کی مہنسل کے بھلا کر بھلا دے اے شامِ وریبا کچھ بھوڑا کی کافوں سے ہے کچھ لے ہوئے لاشے کچھ روتے ہیں چلاتے ہیں دامن میرا تھامے اے شامِ وریبا کچھ بھوڑا کی کافوں سے ہے کچھ لے ہوئے لاشے کچھ روتے ہیں چلاتے ہیں دامن میرا تھامے اے شامِ وریبا کچھ بھوڑا کو بھلا دے یا جیسے بھی ممکن ہو سکینہ کو سلا دے اے شامِ وریبا کچھ بھوڑا کو بھلا دے یا جیسے بھی ممکن ہو سکینہ کو سلا دے جا راتا ہے پریچی میں وہ اکبر کا خلیطہ اب دیکھا نہیں چاہتا ہے لیلہ کا دھڑپنا اے شامِ وریبا یا جاتا ہے پریچی میں وہ اکبر کا خلیطہ اب دیکھا نہیں چاہتا ہے لیلہ کا دھڑپنا اے شامِ وریبا سینے میں بھٹکتا ہے وہ ٹوٹا وہ انیزہ جب جب بھی اتا ہوگی تو یاد آئے کلے جا اے شامِ وریبا سینے میں بھٹکتا ہے وہ ٹوٹا وہ انیزہ جب جب بھی اتا ہوگی تو یاد آئے کلے جا اے شامِ وریبا اے شامِ وریبا میرے باقات کو بھلا دے یا جیسے بھی ممکن ہو سکینہ کو سلا دے اے شامِ وریبا اے شامِ وریبا میرے باقات کو بھلا دے یا جیسے بھی ممکن ہو سکینہ کو سلا دے اے شامِ وریبا 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 میرے بابا کو بھلا دے یا جیسے بھی ممکن ہو سکینہ کو سلا دے آپ کے اے شامِ وریبا لے جاب دے آپ کے ساتھ میں لے جیسے بھلا کے دا چاہتے ہیں لے جیسے بھلا دے شامِ وریبا لے جنب وریبا اے شامِ وریبا رے لو آگئی بی بی تیرے بابا کی سواری زینب ہو کہا شام غریبہ یہ پکاری لو آگئی بی بی تیرے بابا کی سواری سنے کے دیئے آئے ہیں پر یا تمہاری سر پی کے چلا یہ زہرہ بھی دھولاری اے کل کے مددگار اے حیدر کردار اے کل کے مددگار اے حیدر کردار اے کل کے مددگار بڑی دے میں آئے ہیں اے حیدر کردار 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 زینب ہو کہا شام غریبہ یہ پکاری ریلو آگئی بی بی تیرے بابا کی سواری سنے کے لئے آئے ہیں پر یا تمہاری ستیر کے چلا یہ زہرہ کی بڑاری اے کل کے مددگار اے حیدر کردار اے حیدر کردار اے حیدر کردار اے کل کے مددگار بڑی دے میں آئے ہیں اے حیدر کردار بڑی دے میں آئے ہیں اے حیدر کردار بڑی دے میں آئے ہیں اے حیدر کردار اے حیدر کردار آؤ میں تُوہے خات نشینوں سے نزار ملاؤں ڈرے اے حیدر توہا قدل سکینہ کو بھلاؤں آؤمد ہے خات نشینوں سے ملاؤں آؤں اے حیدر کردار ملاؤں سجاد ہے بے ہوش اسے ہوش میں لاؤں خیر میں بھی جلے ہیں میں کہاں تم کو بٹھاؤں سجاد ہے بے ہوش اسے ہوش میں لاؤں اے خیر میں بھی جلے ہیں میں کہاں تم کو بٹھاؤں اے کل کے مددگار اے حیدر کردار اے کل کے مددگار اے حیدر کردار اے کل کے مددگار قریدے میں آئے ہیں اے حیدر کردار بڑی دیر میں آئے ہیں اے کل کے مددگار قریدے میں آئے ہیں اے حیدر کردار لو ختم ہوئی شام غریبہ کسی صورت کس طرح رضا لکھے جو گلری ہے قیامات لو ختم ہوئی شام غریبہ کسی صورت کس طرح رضا لکھے جو گلری ہے قیامات شادی نہ پڑے ایسی کسی پر بھی مصیبات ایک بی بی سمحانے ہیں یتیموں کی قیادات شادی نہ پڑے ایسی کسی پر بھی مصیبات ایک بی بی سمحانے ہیں یتیموں کی قیادات اے کل کے مددگار اے حیدر کردار اے کل کے مددگار اے حیدر کردار آؤ میں تُوے خواب نشینوں سے ملاؤں اسگر کو ہوا قدل سکینہ کو بلاؤں سچا جو ہے بے ہوش اسے ہوش پلاؤں خیمیں بھی جلے ہیں میں کہاں تم کو بٹھاؤں اے کل کے مددگار اے حیدر کردار اے کل کے مددگار اے حیدر کردار اے کل کے مددگار حریدے میں آئے اے حیدر کردار بڑی دیر میں آئے اے کل کے مددگار بڑی دیر میں آئے نو ختم ہوئی شام غریبان کسی صورت کس طرح رضا لکھے جو گزری ہے قیامات شعبی نہ پڑے ایسی کسی پر بھی مصیبات اے کل کے مددگار اے حیدر کردار اے کل کے مددگار اے حیدر کردار اے کل کے مددگار اے حیدر کردار بڑی دیر میں آئے اے حیدر کردار بڑی دیر میں آئے اے کل کے مددگار بڑی دیر میں آئے اے کل کے مددگار بڑی دیر میں آئے اے کلی شکریہ ہم جہاں ہمارے آئے تو جن کے وقتیں سمزدہ باہول میں جو بیٹھتے ہیں ایک رضم بور بھی ہے کہ جن بھی کرنے کے بعد رفظت ہونے سے پہلے متوقفی کے گھر جاتے ہیں اور درواز پک 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 جان کو پڑھا دے دے ہیں حسین کے ان کا مرد حسین کے روح کرے اور روح کر کے کہوں مولا حسین یہ غلابانِ قبر اور قریدانے جزا کی اولادیں آپ کی خدمت میں آپ کے لائے کا پڑھا دے رہے ہیں حسین یہ وہی وقت ہے جب بیمار دنیا سے مختصد ہوا اب تابون بھی پہ جائے گا جراغ اور سے دیکھو یہ تابون پہ بھولو کی جھا رہے کیسی ہم بچپن سے صورتے آئے ہیں کہ جس ماسون کو قبر میں اتارا گیا دو ہاتھ نمو دھار ہوئے میں بہت 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 کرتا تھا وہ جا سمجھ میں آئی اور پچھے پچھے کو مانگ ہوئے میں یاد دلائے ہاں یہ فیض ہے اس برقے ادا گا جس نے اس قوم کے ہر بچے کو مول بھی بنا دیا کیا کہے پہ بابا تھے آلکھ میرے ساملین متقرل میرے شیعہ کا یہ مسلمہ ہے کہ ماسون کی میت کو غیرے ماسون ہاتھ نہیں لگا سکتا اور جب ان کی بار نہ جنا کا قبر میں اُترا ہوگا تو یہ ہاں دعو کسی سے واقعے ہوں گے واقعے لاؤ میں لاؤں مہربوں میں اُتڑو اب سوچو یہ گلاہ پہ پھول دائیں گوڑا ہو کریں کفر نہ سر نہ دینا چاہیے اس لیے یہ چکم کے اوپر اس نے سخمہتا ہے مولا آپ کے پنے ادھر پہ بیشوار سحمدر صرف کہہ لائے ادھر پر اندیس سو ایک کیا وار میں اگر بات پیٹے میں کتاب ہوں تو میری زمان چاہیں جائے مجحو رب زمان چاہیں گوڑا ہے ہماری کچھے 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 موسیقی 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 موسیقی